دس دن کے شارٹ تجویز کورس کا یہ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے آج کے لیکچر میں سب سے پہلا ٹاپک جو ہے وہ ہے لحن کی اقسام لحن کسے کہتے ہیں لحن کا مطلب ہوتا ہے غلطی ٹھیک ہے تو غلطیوں کے اقسام قرآن کریم میں ہم پڑھنے میں ہم جو غلطیاں کرتے ہیں ان کی کتنی اقسام ہیں تو ان کی دو اقسام ہیں کون کون سی لحن جلی اور لحن خفی ٹھیک ہے جلی کہتے ہیں خفی خفی تو آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا خفیہ چھپی ہوئی یہ چھپی ہوئی غلطیاں ہوتی ہیں چھوٹی غلطیاں بھی نہیں کہہ سکتے ہیں وہ لحن جلی جو ہے یہ بڑی بڑی اور ظاہر ظاہر غلطیاں ہوتی ہیں ایسی غلطیاں جو جنہیں ہم بڑی غلطیاں کہہ سکتے ہیں ایسی غلطیاں جو ہیں یہ جو لحن جلی ہیں یہ غلطی کرنا حرام ہے ٹھیک ہے لحن جلی حرام ہے ہم اگر قرآن پڑھتے ہیں اور اس میں کوئی ایسی غلطی کرتے ہیں جو بڑی اور ظاہر غلطی ہے لحن جلی ہے تو یہ حرام ہے ٹھیک ہے اور لحن خفی جو ہے یہ حرام تو نہیں ہے لیکن یہ مکروح ہے لیکن مکروح ضرور ہے اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے لیکن لحن جلی جو ہے یہ تو بلکل ہی آپ سمجھ لیں کہ یہ اس کے تو کوئی possibility نہیں ہے کہ اس کی کوئی گنجائش ہو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے لحن جلی کیونکہ اب یہ بھی شارٹ کورس ہے دس دن کا کورس ہے صرف لوگ تجوید سکھنے کے لیے مہینوں لگاتے ہیں ٹھیک ہے لوگ تجوید سکھنے کے لیے کہ سال لگاتے ہیں سالو لگاتے ہیں اور ہم صرف دس دن کے اندر اندر تجوید پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم صرف ان چیزوں پر غور کریں گے جو بہت زیادہ اہم ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہیں یعنی جن کے بغیر تو آپ سمجھ لیں چارہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ہم صرف ان چیزوں پر فوکس کریں گے اور ان میں سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ لہنے جلی ہے یعنی ہم کم از کم اس قابل تو ہو جائے نا کہ ہم حرام غلطیوں سے بچ جائیں ہم ایسی غلطیاں نہ کریں قرآن کریم پڑھنے میں جو حرام ہیں تو ہمارا اس کورس کا یہ مقصد ہے دراصل لہنے جلی یہ بڑی غلطی ہے اس سے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں اور بعض دفعہ ایک لفظی غلط بن جاتا ہے یعنی اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا معنی ہوتا ہی نہیں ہے یعنی وہ لفظی غم غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعض دفعہ کوئی اور لفظ کسی اور لفظ میں اسے ہم تبدیل کر دیتے ہیں جس کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں تو یہ غلطی حرام ہے تو آئیے دیکھتے ہیں لہنے جلی کی کون کون سی قسم ہے کتنی قسمیں ہیں سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا مثال کے طور پر ہم کاف کی جگہ کاف پڑھ دیں ہم ہا کی جگہ ہا پڑھ دیں یا ہم کوا کی جگہ تا پڑھ دیں تا کی جگہ سین پڑھ دیں کسی بھی لفظ میں تو یہ غلطی حرام ہے ایسا کرنا اور اگر آپ کو مخارج ہی نہیں پتا ہوں گے کہ کسی لفظ کو ادا کیسے کرنا ہے تو آپ اس غلطی سے کیسے بچ سکتے ہیں مخارج کے پتا ہونے کے بغیر یا کسی اچھے کاری کے پاس قرآن پڑھنے کے بغیر اس غلطی سے بچنا ناممکن ہے اور ہم جو لوگ ویسے تو ہر زبان والوں کے لئے مشکل ہے ہم جو لوگ اردو بولنے والے ہیں ان کے لئے تو یہ بہت ہی مشکل ہے کیونکہ ہم قرآن کو اردو کی طرح پڑھتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اردو اور آرابک کے الفابیٹس ایک جیسے ہوتے ہیں تو ہم اس کو اردو کی طرح ہی بس پڑھے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ ایسا کرنا اس کی مثال ہے الحمدو اس کو ہم اگر ہم یہ پڑھیں الحمدو جیسا کہ اکثر لوگ کرتے ہیں الحمدو تو یہ حرام غلطی ہے ٹھیک ہے دوسری بات دوسری قسم ہے ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن کر دینا وہ لفظ جس پہ حرکت ہے ٹھیک ہے وہ لفظ جس پہ کوئی زبر زیر پیش لگی ہے اسے ساکن پڑھ دیں اور وہ لفظ جو ساکن ہے اس پہ ہم پہ حرکت کر دیں مثال کی طور پر خلقنا خلقنا اس کو ہم اگر یہ پڑھیں خلقنا ٹھیک ہے یہ جو قاف بیچ میں ساکن تھا نا اس کو ہم نے اس کے اوپر زبر لگا دیے پڑھنے میں اس کو ہم نے خلقنا پڑھا تو یہ غلطی حرام ہے اور اگر اس کا الٹ ہو اگر مثال کی طور پر لفظ ہے اصل لفظ ہے خلقنا اور اس کو ہم پڑھیں خلقنا تو یہ بھی غلط ہو جائے گا آپ کی معلومات کے لیے آپ کو پتا ہے خلقنا کا کیا مطلب ہے خلقنا جو جس قاف پہ سکون ہے اس کا کیا مطلب بنتا ہے اس کا مطلب بنتا ہے ہم نے بنایا اس کا مطلب بنتا ہے ہم نے تخلیق کیا ہم نے بنایا بلکل ٹھیک ہے ہم نے تخلیق کیا اور اگر ہم قاف کے اوپر زبر لگا دیں پھر اس کا کیا مطلب بنے گا خلقنا اس کا مطلب یہ بن جائے گا کہ اس نے ہمیں بنایا ٹھیک ہے کتنا بڑا فرق ہے مثال کی طور پر اگر اللہ تعالیٰ کوئی بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلقنا ہم نے تخلیق کیا ٹھیک ہے خلقنا خلقنا الانسان بتا نہیں میں غلط نہ پڑھ دوں از آیت زین ونیاری برحل ہم نے تخلیق کیا تو ہم اس کی جگہ یہ لفظ پڑھ دیں خلقنا اس نے ہمیں تخلیق کیا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف نعوذ باللہ ہم یہ بات منصوب کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں تخلیق کیا کتنا بڑا فرق آگئے معنی میں تیسری تیسری قسم کہ ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا یعنی یہاں اوپر تو ہم نے ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن کیا تھا یہاں پہ یہ ہے کہ زبر کو پیش پیش کو زیر زیر کو زبر مطلب ایک حرکت کو دوسری حرکت سے ہم بدل دیں کی مثال اس کو ہم ارائیتو پڑھ دیں اگر اناعمتا کو اناعمتو پڑھ دیں ٹھیک ہے اس طرح کی اور بہت سی مثالیں ہو سکتی ہیں تو ارائیتا کا کیا مطلب ہے ارائیتا کا مطلب ہے کیا تم نے دیکھا ٹھیک ہے اور اگر ہم اسے غلطی سے ارائیتو پڑھ دیں تو اس کا آپ کو پتہ ہے کیا مطلب بنے گا اس کا مطلب بنے گا کیا ہم نے دیکھا اب دیکھیں ایک زبر اور پیش سے کتنا بڑا فرق پڑ گئے کیا ہم نے دیکھا تو یہ غلطی کرنا بھی حرام ہے کسی لفظ میں اضافہ کرنا کسی لفظ میں اضافہ کرنا اضافہ کیسے ہو سکتا ہے باز لوگوں کو جو لوگ مجھول طریقے سے قرآن کریم پڑھتے ہیں ان کو الفاظ کو لٹکانے کی عادت ہوتی ہے سراط اللہذین انامت علیہم ٹھیک ہے غیر المغضوبی اس طرح مطلب قرآن کریم کو پڑھتے ہیں عموماً ہمارے پرانے لوگ جو جو قرآن کریم پڑھتے تھے وہ ایسے ہی تھا تو اللہذین اس کو ہم اللہذین پڑھ دیں تھوڑا سا لمبا کر دیں اس کو تو ظاہر تو تھوڑا سا اللہ اس سے لمبا ہی کی ہے نہ کیا کی ہے لیکن نہیں ایسا کرنے سے بھی الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں ایسا کرنا بھی غلط ہے اور یہ بڑی غلطیوں میں آتا ہے چھوٹی غلطی نہیں ہے بہت بڑی غلطیوں میں آتا ہے اچھا ری پانچویں قسم کسی لفظ میں کمی کر دینا جیسے وہاں پہ اضافہ کیا اس طرح اگر کوئی لفظ ہے اور اسے اس کو اس کی مقدار سے کم کر دینا سال کے طور پر فَلْيَعْبُدُو یہ لفظ ہے فَلْيَعْبُدُو اس میں اب دال لمبا ہو رہا ہے نا فَلْيَعْبُدُو اب اس کو اگر ہم شارٹ کر دیں فَلْيَعْبُدُو فَلْيَعْبُدُو تو یہ بھی یہ بات بھی غلط ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ پانچو کس میں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں جی سمجھ آ گئی ہیں پانچو کس میں یہ جو ہمارا کورس ہے نا اس کو ہم کوشش کریں گے کہ کم سے کم ہماری یہ پانچ قسم کی غلطیاں جو ہیں یہ دور ہو جائیں ٹھیک ہے تو اور سب سے بڑا کام اس میں جو کرنے والا ہے باقی تو اس میں کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ نگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں تو آپ یہ جو تیسری قسم ہے یہ بلکہ دوسری قسم بھی دیکھ لیں ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن تو تھوڑا سا غور کرنے سے تھوڑا سا دھیان سے پڑھنے سے آپ اس غلطی کو ختم کر سکتے ہیں یا پھر ایک حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا یہ بھی تھوڑا سا دھیان اس میں کوئی سیکھنے والی چیز نہیں ہے تھوڑا سا دھیان کرنے سے آپ کی یہ غلطی بھی ختم ہو سکتی ہے اسی طرح الفاظ میں اضافہ کرنا اور الفاظ میں کمی کرنا اضافہ کرنا کمی کرنا ان کو اب ایک قسم بھی منا سکتے ہیں اضافہ یا کمی کرنا لیکن سب سے جو اہم چیز ہے سیکھنے والی وہ اس میں ہے کہ مخارج یہ جو سب سے پہلی قسم ہے نا ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا تو ہمارے مخارج ٹھیک کرنا ہمارے اس کورس کا سب سے بڑا سب سے اہم ٹاپک ہے ٹھیک ہے سیادہ وقت ہمارا اسی پہ لگے گا اور وہ ہمارے مخارج ٹھیک ہوں گے تب یہ سب سے پہلی قسم کی غلطی ہم سے ختم ہوگی آگے چلتے ہیں یہ کچھ اور مثالیں ہیں کہ الفاظ کو بدل دینے سے معمولی سے بدل دینے سے معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے اور کتنی خطرناک قسم کی تبدیلی آتی ہے قلب قلب کا مطلب ہوتا ہے دل لیکن ہم اگر اسے احتیاط سے نہ پڑھیں اس لفظ کو ہم قلب پڑھ دیں قاف باریک کر دیں بلکہ قاف تو وہ باریک ہوتا ہی نہیں ہے قاف کی جگہ قاف پڑھ دیں تو یہ قلب بن جائے گا اور قلب ان کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے قلب ان کا مطلب ہوتا ہے کتہ ٹھیک ہے تو یہ کتہ بڑا فرق ہے یعنی جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دل بولا ہے وہاں پہ ہم کتہ بول رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ ٹھیک ہے تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے اسی طرح قل قل کہہ دو کہہ دیجئے کہو اور قل یہاں بھی اگر ہم قاف پڑھ دیں قاف کی جگہ قاف پڑھ دیں تو اس کا مطلب ہو جائے گا کھالو ٹھیک ہے قل کھالو قل کا مطلب کہہ دو اور قل کا مطلب کھالو معنی بالکل اُلٹھ ہو گیا ٹھیک ہے لہنِ خفی لہنِ خفی جو ہے یہ چھوٹی غلطیاں ہیں پوشیدہ غلطیاں ہیں بظاہر اتنی نظر نہیں آتی اور یہ غلطی کرنا حرام تو نہیں ہے لیکن ان سے حروف کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے قیرت کی خوبصورتی قلاوت کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور ان یہ غلطیاں نہ کرنے سے معنی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی ٹھیک ہے اور اس کا جو شہری حکم ہے وہ یہ ہے کہ یہ غلطی مقروح ہے ایسے غلطیاں کرنا مقروح ہے ناپسندیدہ ہے مقروح کا مطلب یہی ہوتا ہے ناپسندیدہ ہے تو ہمارا جو زیادہ زور ہے اس کا وہ لہنے جلی پہ ہوگا یہ صفارتِ عرضہ میں غلطیاں کرنے سے پیدا ہوتی ہے مثلاً مد کرنا کرنا کہیں پہ مد کرنی ہے تو وہ چھوڑ دی کسی لفظ کو موٹا کرنا تھا مثال کے طور پہ راہ جو ہے وہ کہیں پہ موٹا ہوتا ہے کہیں باریک ہوتا ہے تو موٹا کرنا تھا نہیں کیا اور یہ کچھ اور صفات ہیں ادغام، اقلاب، اخواہ یہ نہیں کی تو ایسی غلطیاں جو ہیں یہ لہنے خفی میں آتی ہیں ان کے بارے میں بھی ہم آگے کچھ تھوڑا دیکھیں گے ان میں سے باز کے بارے میں ہمارا جو آج کے دوسرا ٹاپک ہے پہلا ٹاپک تھا لہنے جلی اور دوسرا سوری پہلا ٹاپک تھا لہن اور اس کی ایک سام اور دوسرا ٹاپک ہے حرکات سلاسہ ٹھیک ہے حرکات سلاسہ حرکات سلاسہ یعنی سلاسہ کا مطلب ہوتا ہی تین ہے تو یہ تین حرکات ہیں کون کونسی زبر، زیر اور پیش ان کو حرکاتیں سلاسہ کہا جاتا ہے تین حرکات زبر زبر ماظر چاہتا ہوں نیک میں تھوڑا ایشو آ گیا تھا زبر زبر جو ہے اس کو فتحہ عربی میں فتحہ کہا جاتا ہے یہ آپ کو یاد کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے صرف یہی کوش کرنا ہے لیکن اگر آپ نے آگے چلنا ہے اور تجوید کو مزید سیکھنا ہے تو پھر آپ کو اگر یہ یاد کر لیں اس کے نام عربی میں تو یہ اچھا رہے گا زبر کو فتحہ کہا جاتا ہے فتحہ ٹھیک ہے اور زبر میں آواز جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے ٹھیک ہے با زبر با با اوپر کی طرف آواز اٹھتی ہے اور زیر اس کو کسرا کہا جاتا ہے کسرا اور اس میں آواز نیچے کی طرف دبتی ہے نیچے کی طرف کھلتی ہے ٹھیک ہے بی بی اور جو تیسری حرکت ہے پیش اس کو دومہ کہا جاتا ہے بمہ اور اس میں ہونٹ جو ہے نا ان کو گول کیا جاتا ہے بو ہونٹو کا گول ہونا یہ بمہ ہوتا ہے ان تین حرکات کو ادا کرتے وقت ہمیں تین باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کونسے تین باتیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک حرکت سے زیادہ اسے لمبا نہیں کرتے ٹھیک ہے ایک حرکت سے زیادہ لمبا نہیں کرتے اب یہ کیسے پتا چلے گا ایک حرکت کتنی ہوتی ہے یہ ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں دوسری چیز اس کو جھٹکا نہیں دیتے ٹھیک ہے یعنی جھٹکا دے کے نہیں پڑتے ہیں مثال کی طور پر بعض زبر ایسے نہیں ایسے نہیں پڑھنا کہ جیسے اس کے آگے حمزہ لگا ہوئے ٹھیک ہے وہ ایسے نہیں پڑھنا ٹھیک ہے یہ سمجھا کہ آپ کو چٹکا کیسے دینا ہے اور کیسے نہیں دینا جی اچھا آگے چلتے ہیں تیسری چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ان کو مجھول نہیں پڑھنا مجھول کا کیا مطلب ہوتا ہے مجھول کا مطلب ہے کہ بازر بی ہے نا بازر بی اس کو ہم پڑھیں بے اور بو اگر ہے بو اس کو ہم پڑھیں بو ٹھیک ہے جیسے لوگ پڑھتے ہیں الحمدو الحمدو للہ اللہ ہے ٹھیک ہے الحمدو للہ رب العالمین تو یہ مجھول طریقہ ہے الحمدو نہیں پڑھنا الحمدو ہے دو ہونٹوں کا پیش پہ ہونٹ گول ہونے چاہیے صحیح طرح الحمدو اور للہ اللہ ہے نہیں ٹھیک ہے ہے نہیں اللہ ہی ٹھیک ہے تو یہ اس کو ہم مجھول نہیں پڑھنا ان حرکات تو یہ تین چیزوں کا اس میں خیال ہونا چاہیے پہلے تو دیکھتے ہیں حرکت کی مقدار کتنی ہوتی ہے ایک حرکت کی مقدار کتنی ہوتی ہے ایک حرکت کی جو مقدار ہے وہ انگلی کے ایک انگلی کے کھلنے کے برابر یا بند ہونے کے برابر جتنا ٹائم لگتا ہے ایک انگلی کے کھولنے میں یہ ایک حرکت کا ٹائم ہے ٹھیک ہے ایک حرکت کی مقدار ایک انگلی کے کھلنے کے برابر ہوتی ہے یعنی باز ابر کو اتنا لمبا کریں کہ جتنا انگلی کے کھلنے میں وقت لگتا ہے ٹھیک ہے مثال کی طور پر آپ دیکھیں اس ویڈیو میں ذرا باز ابر با 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 بی بو ٹھیک ہے با بی بو با بی اس کو آپ اپنی انگلی کو کھول کے آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں آپ بھی بھی لفظ لیں ٹھیک ہے اپنی انگلی کو کھولیں اور اسے باندھ کریں اتنا ٹائم انگلی کے کھولنے میں لگتا ہے نہ اس سے کم لگنا چاہیے نہ اس سے زیادہ لگنا چاہیے ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر اس ویڈیو کو دیکھ لیں با با بی بو با بی بو ٹھیک ہے سمجھ آگئے آپ کو ایک حرکت کی مقدار کتنی ہوگی ہے اچھا دو حرکات کی مقدار کتنی ہوگی دو انگلیوں کے بار دو انگلیاں کھولنے کے بار ایک انگلی کھولیں پھر دوسری کھولیں جتنا ٹائم لگتا ہے یہ دو حرکات ہیں تین حرکات کی مقدار تین انگلیوں کے بار چار کی مقدار چار کی چار انگلیوں کے برابر ٹھیک ہے تو یہ ہے کیونکہ آگے آتا رہے گا کہ اس کی مقدار ایک انگلی کے ایک حرکت کے برابر ہے دو حرکت کے برابر ہے چار حرکات کے برابر ہیں تو یہ آپ کو اب پتہ لگ گیا ہے کہ حرکات کی مقدار کیسے پتہ چلتی ہے اچھا جی نیکسٹ ہم اس کی کچھ پریکٹس کر لیتے ہیں اس کو آپ پڑھیں کون پڑھے گا باری باری اس کو پڑھنے پہلے کسیر بھائی آپ پڑھیں حمزہ زبر ا حمزہ زیر ای حمزہ پیش او ای او ٹھیک ہے ای ا ٹھیک ہے نیکسٹ پڑھیں با زبر با با زیر بی با پیش بو با بی بو ٹھیک ہے فیصل بھائی آپ پڑھیں نیکسٹ جی تا زبر تا تا زیرتی تا پیش تو تا تی تو اچھا یہ ہے نا اس کو آپ ذرا درمیان میں رکھنا ہے نہ جھٹکا لگے اور نہ زیادہ لمبا ہو ٹھیک ہے اس کو ہم نے تا بھی نہیں پڑھنا تا اور اس کو ہم نے تا بھی نہیں پڑھنا تا زیادہ لمبا بھی نہیں تا نہیں تا تی تو ٹھیک ہے اس کو ہمارے پاس کیونکہ ٹائم تھوڑا شارٹ ہے میری نیکسٹ کلاس بھی شروع ہونے والی ہے حمل کے ٹائم تو اس کا ہو گیا ہے تو اس کو آپ نے خود اپنے پاس سے پریکٹس کر لینی ہے ٹھیک ہے ان حرکات کو ایک حرکت سے زیادہ لمبا کرنا لہنے جلی ہے اگر ان کو دو انگلیوں کے برابر آپ لمبا کریں گے تو یہ بڑی غلطیوں میں آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ لمبا نہیں کرنا ان کو زیادہ مجھے آپ نے لہنے جلی کی قسم پڑھی تھی نا کہ کسی لفظ کی مقدار کو زیادہ کر دینا یا اس کو کم کر دینا یہ یہ دو قسمیں آپ نے آج سیکھ لی ہیں سمجھیں یہاں پہ آپ دیکھیں الحمدو ٹھیک ہے اس کو ذرا پڑھ دیں یہ آخری سلائیڈ ہے اس کو جس لفظ کے نیچے لائن آتی ہے جو لفظ انڈر لائن ہوتا ہے اس کو آپ باری باری نا اس کو پڑھنے زیادہ تاکہ پتہ لگ جائے کہ ہم اس سے صحیح پڑھتے ہیں یا نہیں ٹھیک ہے پہلا پڑھیں اکسیر بھائی آپ پڑھیں الحمدو بیلکل ٹھیک فیصل بھائی الحمدو الحمدو اگلا پڑھیں اگلے کے نیچے لائن آئی ہے لِلَّهِ لِلَّهِ ہاں کو لمبا نہیں کریں ٹھیک ہے بلِلَّهِ اچھا ٹھیک ہے اکسیر بھائی آپ پڑھیں اگلا لفظ اینڈ پہ پہلی لائن کے آخر پہ مال مالی کی بلکل ٹھیک ہے افیصل بھائی آپ پڑھیں اگلا نیچے لائن میں بلکل ٹھیک جی آگے ٹھیک ہے اپنے نمبر پہ پڑھتے جائیں بس دو ہی بندے ہیں باری باری اس کو پڑھتے جائیں ٹھیک ہے آگے بلکل ٹھیک غیر المغضوبی بلکل ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں ٹاپکس اچھی طرح سمجھ آگے ہوں گے آج کی کلاس کے کوئی کوئیسٹن آپ نے کرنا ہے تو پوچھ لیں سیکھ اگر مجھول کے حوالے سے دوبارہ بتا دے یہ ڈٹ کا مسئلہ تھا تو صحیح نہیں سن سکا میں اچھا مجھول ایسے مثال کے طور پر الحمدو ہے نا الحمدو آپ کی ماشاءاللہ آپ مجھول نہیں پڑھتے آپ کی یہ غلطی نہیں ہے پہلے صحیح الحمدو بعض لوگ اسے پڑھتے ہیں الحمدو دو دو نہیں پڑھتے دو دو پڑھتے ہیں یہ پرانے لوگ ہمارے بزرگ ہمارے بڑے اکثر کیونکہ میں پتہ نہیں آپ لوگوں کے ہاں ایسا تھا یا نہیں ہمارے ہاں تو ایسا ہی تھا کہ لوگ اس کو اردو کی طرح پڑھتے تھے الحمدو اللہ رب العالمین اس طرح تو دہاتوں میں تو امامت کرنے والے اس طرح دہاتوں میں تو امامت کرنے والے پوری بری تراؤی میں اسی طرح پڑھتے ہیں ہاں بالکل ایسا یہ آج کل بھی حالانکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے آج کل مطلب قرآن کو سیکھنے کے ہر طریقہ مل گیا ہے آپ دیکھیں آپ کتنے دور بیٹھے آپ قرآن کو سیکھ رہے ہیں تو کوئی بہانہ مجبول فیصل بھائی سمجھ آگئی ہے جی بالکل آگئی ہے جزاکاللہ آج سالیں ٹھیک ہے اور کوئی کوئی چلے ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکس کلاس میں پھر ملتے ہیں اگر کوئی مزید بات ہو تو آپ گروپ میں کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں آپ نیکس کلاس میں کل ہم ملیں گے انشاءاللہ سب تک کے لیے جیز اسلام علیکم ورحمت اللہ